اچھا یہ مردوں کے لیے جنت میں ستر ستر اڑے ہیں ملانا تاریخ جمیر صاحب بھی بڑے اتناب یہ خضر لیلے کے سناتے ہیں لیلے کے سناتے ہیں اور بعض لوگ اس پہتراز کرتے ہیں بعض لوگ خوش ہوتے ہیں اچھا یہ اب عورتوں کو کیا ملے گا یہ جنت میں دیکھیں دی پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت اس مسئلے میں خاموش ہے عورتوں کے مسئلے میں یہ عورتیں بھی رازات کا حل کرتی ہیں یہ مارے لیے کچھ نہیں جی جی عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے جو قرآن حقیم میں آیا ہے کہ جنتی کے لیے ہر وہ شائع ہے جو وہ خواہش کرے گا اگر کسی عورت کے لیے یہ جواب ہے جو حمدی صاحب بن رمی دیا ہے میں دیتا ہوں آپ جواب اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی ہورے ملے تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو ہورے دے دے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے پر قادر ہے باقی جو اللہ تعالیٰ کے اپنا فنومنہ ہے اس کے اندر تو اس کے پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی دو آنکھیں ایک ناک دو کان اور ہونڈ اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں جی میری جنت کے اندر ببر شہر والی شکل بار جائے تو قرآن و دیس میں ثابت کریں تو میں کہوں گا ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کر دے کہ آپ کو ببر شہر بننے میں زیادہ مزہ آتا ہے تو آپ کو ببر شہر بنا دے گا اللہ تعالیٰ لیکن یہ بات یاد رکھی گا دنیا میں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ اس فیزیکل ورڈ سے تعلق رکھتا ہے ادھر کی خواہشات بھی ڈیفرنٹ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میری خواہشات اور آپ کی خواہشات ایک ہے نہیں میں اکثر اپنی بیوی سے کہتا ہوں وہ مجھے کہتی ہے جی آپ پبلک فگر بن گئے ہیں عورتیں بھی آپ سے رابطہ کرتی ہیں میں عورتوں سے بتمیزی سے بات کرتا ہوں بس ایک بار ہی فون آتا ہے اور میں تو اس ماندری ڈیری لائیے پائی تو سنے گا فون میں تو میں نے کہا میرا یہ پیشن نہیں ہے میرا پیشن کچھ اور ہے ایک میتھمیٹیشن ہے اس کا پیشن ماتبیٹکس ہے آئنسٹائن سے کوئی پوچھے کہ اس کا پیشن کیا ہے تو آپ کو بتائیں گا ہر بندے کا پیشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک بندے کی کمزوری عورت ہے تو دوسرے کی بھی ہوگی نہیں اس کے لئے اس سے بڑا پیشن اگر آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں تو عورت ان کا پیشن نہیں ہے ان کا پیشن پرائیم نیسٹر بننا ہے اس سے اوپر ان کے لئے کوئی چیز نہیں ہے جو کچھ بھی پوزیٹیم ہے نیگٹیم میں ان کا کوئی نہ عامی ہونا مطلب مخالفہ دلی بات کرو جو بھی ہے ہر بندے کا پیشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے جنت میں جب ہم جائیں گے وہاں کے پیشن کو جنت ڈیفائن کرے گی کہ اس وقت آپ کی آپ کو پتہ جنت میں داڑی بھی نہیں ہوگی آپ کوئی کہہ جنت میں داڑی کیوں نہیں ہے داڑی رکھنی ہے تو بھئی اللہ سے دعا کیجئے آپ کی جات داڑی آ جائے گی تو اس مسئلے کو جس میں شریعت خاموش ہے نا اس میں خود انجیکشن لگانے کی شریعت کے معاملات میں کوشش نہ کریں جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہر وہ چیز ہوگی سورہ حامی مسجدہ میں باقی صورتوں میں جو تمہارا نفس چاہے گا آپ کا نفس جنت میں پہنچ کی ہو سکتا ہے وہ چیزیں نہ چاہے جو یہاں پہ چاہ رہا ہے وہاں کے معاملات اگر آپ مر سے پوچھیں تو میں نے جنت میں اپنے لئے خواہش رکھی ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بائیوگرافی دکھائی جائے کہ آپ کی پیدائش سے لے کے وفاق تک آپ کی کیسے زندگی گزری ہے مجھے اس کی ویڈیو دکھائی جائے اب یہ میری خواہش ہے دنیا میں تو پوری نہیں ہو سکتی جنت میں پوری ہو جائے گی اللہ کا دیدار یہ بہت بڑی خواہش ہے تو اس طرح کی خواہشات جنت کی خواہشات ہی ڈیفرنٹ ہیں اس کا ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ ہے نقش بندی ہے ویسی سحصلے کے جو شیعوں کا ان کو ملے ہوا آپ کہتے ہیں ہم دکھا دیں گے آپ کے ساتھ نقش بندی ہے ویسی سحصلہ جو ہے ان کو کہ ہمیں نہ دکھائیں آپ اپنے بزرگوں سے کہ انجینئر صاحب کی میکنیکل انجینئنگ کا ایک فرمولا پڑھ کے بتا دیں آپ کے پیچھے تو اللہ ہے نا اللہ نے انجینئنگ آنڈی ہے نا مشین ڈیزائن بھی آمدی ہے میرا مشین ڈیزائن تھا فرمولا کو پڑھ کے داستے بسے میں اتنی بار کیا ہو سکتا ہے مشین ڈیزائن دی کتاب ہی خرید لی ہوئے آپ پائی تو اسی کتاب ہی خرید لو نا جدو تک تو اسی ٹائم نہیں لاؤ گئے تو اسے نہیں پڑھ سکتے ہیں جو جنتی ہوتے ہیں یہ بعض بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف نصوص کرتے ہیں جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو فلان عشتدار ہے نا وہ جنروں میں چلا گیا جنروں میں ان کو جنروں میں تکلیف ہوتی ہے تکلیف تو نہیں ہوتی لیکن ان کو ایک اندیشہ ضرور پہنچتا ہے یہ حدیث ہے ایسی سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ جب جنتیوں کی روحیں یہاں سے جنتی کی روح جاتی ہے تو جنتی اس کو ویلکم کہتے ہیں اور جب پتا چلتا ہے فلان دوزر میں چلا گیا تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے پیچھے سے یہ تو کم اس کا اپنے آپ کو صحیح کر لیتا اسرہ کی حدیث ہے مسئلہ نمبر جنتی جو صحابہ جنت میں پہنچ چکے تھے وہ خواہش کرتے تھے کہ ہمارے بھائی بھی ہم تک پہنچے اس جنت کے اندر